اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نا صوبودو ربکم اللذی خلقاکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتاکونا لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا ہم سر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةِمْ مِنْ مِسْلِهِ وَدْوُ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سیوہ جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَائِلَّمْ تَفْعَالُوْ وَلَنْ تَفْعَالُوْ فَتَّقُ النَّارَ اللَّةِ فَاقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور جو لوگ امان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نعریں بے رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گے اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے اِنَ اللَّهَ لَا يَسْتَهَا اَنْ يَدْرِبَ مَسَلَمَّا بَعُو ذَاتًا فَمَا فَوْقَهَا فَآمَنْ لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَلَّذِينَ كَافَرُوا فَيَعْلُونَ مَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَازَ مَسَلًا يُوْدِلُّو بَيْهِ كَسِيرَتًا وَيَهْدِي بَيْهِ كَسِيرًا وَمَا يُوْدِلُّو بَيْهِ إِلَّا الْفَاسِكِينَ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کے طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے تو نام فرمانوں کو ہی اللہزین ینکوزون آد اللہ ممبادی مساکہی وَيَقْتَعُونَ مَا آمَارَ اللَّهُ بَيْهِ اَنْ يُوْسَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اُلَائِقَا هُمُ الْخَاسِرُونَ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطعی کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیفا تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُمْ تُمْ اَمْوَاتًا فَآَحْيَاكُمْ سُمَّا يُمِیتُكُمْ سُمَّا يُحْيَكُمْ سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کافر کافروں تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بکشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگے وَوَلَّذِي خَلَقَ لَاكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّسْتَوَا إِلَيْهِ الَسَّمَائِ فَاسَوَّا هُنَّا سَبْ اَسْسَمَا وَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر اسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات اسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے وَاِذْ قَالَ رَبُّ كَا لِلْمَلَائِقَاتِ اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ قَلِیفَةً قَالُوْا اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے